اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا محربان نہائیت رحم والا ہے اور دروت لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروکار کے اندر حدیتاً عقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً مبدتاً عدباً پیش کرنے کے بعد خوشبویں پھوٹتی ہیں احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت بیجا جائے وہاں سے ایسی خوشبویں پھوٹتی ہیں جو سات آسمانوں کو چیر کر عرش مؤلہ تک جا پہنچتی ہیں اور سوائے جنوں اور انسانوں کے زمین کی ساری مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے اور اگر جنوں انس بھی یہ خوشبو محسوس کرنے لگ جائیں تو اس کی لذت میں گم ہو کر کاروبار زندگی سے غافل ہو جائیں اور اس خوشبو کو جو فرشتے یا اللہ کی دیگر مخلوق محسوس کرتی ہے تو وہ اہل مجلس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے اسی تعداد میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے برابر ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور برابر ہے کہ مجلس میں ایک ہو یا کہ ایک لاکھی تعداد سب کو برابر کا عجر ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا ملے گا موسیقی